اسلام علیکم آئی ہوپا بلکل خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خیریت سے رکھے اور خوش رکھے آمین سم آمین آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں کس قدر فلڈ آیا ہوا ہے اور اتنی تباہی ہوئی ہے کہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے وہ سارا کچھ جو بھی نقصان ہوا ہے جو بھی اب دیکھ رہے ہیں ویڈیوز وغیرہ میں تو میں کیونکہ نیوز وغیرہ زیادہ نہیں دیکھتی لیکن چلتے پھٹتے تھوڑا بہت میں سن لیتی تھی اور مطلب دعا بھی کرتے تھے اور اس سسلہ کافی ٹائم سے تھا جو بارشیں تو کافی ٹائم سے ہو رہی ہیں اور فلڈ آیا ہوا تھا لیکن اب جو حالات ہیں کچھ دنوں سے وہ تو اتنے خوفناک ہو چکے ہیں کہ مطلب اس کو میں کیسے بیان کروں آپ کو پتا ہوگا جو لوگ نیوز سنتے ہیں ریگولر ان کو تو پتا ہی ہے اور میں کیونکہ اتنی ریگولر نیوز وغیرہ نہیں سنتی لیکن بہرحال ان چیزوں کا پتا تو ہوتا ہی ہے تو دعا وغیرہ کرتے تھے کہ اللہ تعالی رحم کرے اور اس حافت سے بچائیں اور ابھی جو چند دن تین چار دن پہلے میں نے جو ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں زیادہ تو مطلب اس قدر حالناک قسم کا جو فلڈ ہے وہ دیکھ دیکھ کے دل دہل جاتا ہے وہ دیکھی نہیں جاتی مطلب دعا تو دل سے نکلتی ہے استغفار نکلتا ہے لیکن جو تکلیف اسے دیکھ کی ہوتی ہے نا کہ سب کوئی مطلب جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سب ہی اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ کس قدر تکلیف میں ہیں وہ لوگ اور ابھی تو ٹی وی میں اتنا زیادہ دکھا بھی نہیں رہے ہوں گے میرا خیال میں لیکن جو میں نے کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی جو سوشل ورڈ کر رہے ہیں وہاں پہ کام وغیرہ کرتے ہیں جو لوگوں کو اس طرح بچا کے لا رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں تو ان سے میں نے جو سنا کہ پاکستان کا سکسٹی پرسنٹ آلموسٹ سکسٹی پرسنٹ جو علاقہ ہے وہ تباہ ہو چکا ہے ایک طرح سے وہ ڈوب چکا ہے اور وہاں کے لوگ تو بلکل ہی مطلب ایک طرح سے بچارے تباہ و برباد ہو گئے ہیں وہ علاقے چھوٹے علاقے یا چھوٹے شہر جن کا لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا وہ بیچارے تو بلکل ہی ختم ہو گئے اور وہاں صرف پانی نظر آ رہا ہے اور وہ لوگ بیچارے سارے کے کنارے کسی چارپا یا کسی بھی اسی جگہ پہ بلکہ زمین پہ جھگی سی بنا کے اوپر پلاسٹیک کا کور ڈال کے بیٹھیں کیونکہ ابھی تک بارشیں ہو رہی ہیں اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ ایک سپیل ابھی اور ہے تو بس اللہ تعالیٰ اس آفت سے سب کو بچائے مطلب یہ اتنا ایک خوفناک منظر ہے جب آپ دیکھیں اگر کسی نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں کیونکہ میں نے بھی پہلے نہیں دیکھی تھی اور اب میں نے جب دیکھی ہے نا تو میرا مطلب میرے سمجھ نہیں آتی کہ میں ایکسپلین ہی نہیں کر سکتی کہ اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے بلکہ ایک سیکنڈ سے بھی تھوڑے ٹائم کے لیے خود کو ان کی جگہ دیکھیں اور یہ فیل کریں کہ اگر ان کی جگہ ہم ہو ہمارے بچے ہو ہمارا گھر ہو تو ہم پہ کیا بیٹے گی مطلب وہ ایک سوچنا بھی محال ہے مطلب تصور بندہ کرتے ہوئے ہی بندہ جو ہوتا ہے نا وہ دل دہل جاتا ہے کہ آپ کے سامنے پانی کا اتنا بڑا خوفناک آوازوں کے ساتھ وہ جو ریلہ آ رہا ہے تو اس سے آپ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو کیسے بچائیں گے باقی مار مویشی زمین گھر وہ تو بات کی بات ہے اور ابھی بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح پانی میں پھنسے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو سننے میں آ رہا ہے کہ تقریباً تیس سال کے بعد یہ بہت بڑا فلرڈ آیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا پاکستان میں یہ اس سے کہیں زیادہ بڑی آفت ہے تو آپ تصور کر لیں کہ 2005 کا زلزلہ کس قدر تباہی لے کے آیا تھا اور یہ اس سے بھی بڑی آفت ہے اور زیادہ تر کچھے گھر جو تھے وہ پانی میں بہ گئے ہیں انہی لاکھوں میں کیونکہ کچھے گھر تھے زیادہ اور گھر تو گھری ہوتا ہے چاہے کچھا ہو یا کیسا بھی ہو اور صرف کچھے گھری نہیں بلکہ جو سیمنٹ اور پتھروں سے بنے ہوئے گھر تھے اور جو اتنے بڑے بڑے لکشریس ہوتل تھے شاندار ہوتل تھے وہ بھی صفائی ہستی سے مٹ گئے ہیں پانی کی وجہ سے اور وہ آپ نے دیکھی ہوں گی سواد کی ویڈیوز کالام کی ویڈیوز اور چترال سائٹ پہ تو مطلب ایک خالناک نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے اور توبہ استغفار مو سے نکلتا ہے اور ابھی تک بہت سے علاقوں میں مارشوں کا سلسلہ تو جاری ہے اور جو نارڈن ایریاز ہیں ان کے بارے میں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ وہاں بھی کیونکہ ہیٹ ویپ کی وجہ سے جو گلیشن ہیں وہ میلٹ ہوئے تھے تو وہاں پہ تباہی کی سب سے بڑی وجہ وہی ہے جو بھی وجہ ہو بہرحال اب سب سے پہلے تو دعا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آفت اور مصیبت سے مزید بچائے سب کو اور جو لوگ اس چیز کو فیس کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حمد دے صبر دے اور جیسے بھی ہو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور جو بھی آپ کر سکتے ہیں دعا تو خیر سب ہی کر رہے ہیں لیکن یہ کہ خود جو بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کے کسی طرح مدد کر سکتے ہیں کیونکہ باقی تو جو کچھ لوگ کر رہے ہیں ایسے موقع پہ ایسے جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو بہت سائی جگہوں پہ جو ہے وہ کیمپس لگتے ہیں لوگ سوشل ورک کرنے کے لیے جاتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں تو اگر آپ جا سکتے ہیں تو ضرور جائیں جا کے ان کی ہیلپ کریں اور جو نہیں جا سکتے وہ کسی بھی طرح یعنی پیسے سے یا فود سے یا کپڑے دے کر کوئی بھی چیز آپ ٹونیٹ کریں کیونکہ ان کو تو ہر چیز کی اب ضرورت ہے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو نہ چار پائی ہے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے تو جو بھی ہیں کپڑے بلینکیٹ اور جو بھی آپ دے سکتے ہیں پیسے دے سکتے ہیں کسی بھی طرح ان کی ہیلپ ضرور کریں اور گرمنٹ تو خیر کر رہی ہے جتنا وہ کر سکتی ہے اور ایسے موقع پر خیر جو ایک دوسرے کو جو الزام دینے گرمنٹ کو الزام دینا اور کہ فلان گرمنٹ نہیں گئے فلانے نے یہ نہیں گئے تو یہ اب یہ جو بلیم گیم والا ٹائم نہیں ہے اب جو بھی ہے جیسے بھی ہے گرمنٹ تو جو کر رہی ہے وہ کرے گی تو بہرحال جو آپ خود کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں تو بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہر طرح کی مسئیبت سے بچائے چاہے وہ فلیٹ کی شکل میں ہو چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو یا کوئی بھی کسی قسم کی بھی جو آفت ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو اس بیماری سے آفت سے مسئیبت سے آدمائش سے بچائے اور جو لوگ اس تکلیف میں اب ہیں جو یہ فیس کر چکے ہیں یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور سبر دے اور ان کو دوبارہ سے لے سرے سے کھڑا ہونے کی توفیر دے اور ہمت دے اور یہ ہمارے گھر کے باہر کافی پانی کھڑا تھا بارش کے وجہ سے تو ہم لوگ بھی بس ایسی دیکھ رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ یہاں پہ مطلب پانی سے باہر جب کھڑا ہوتا ہے کہیں بھی تو ہم وہاں پہ پاؤں رکھنے کے لیے سوچتے ہیں کہ پاؤں گندے ہو جائیں گے کپڑے گندے ہو جائیں گے تو یہ چھوٹی سی پریشانی بھی ہمیں بہت پریشان کر رہی ہوتی ہے لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ یہی تھوڑا سا جو پانی ہے جو ہمیں پریشان کر رہا ہے یہ اتنا بڑا پانی کا پہاڑ بن کے اور سمندر کی شکل میں ان کے اوپر سے جب گزرا ہوگا تو ان پہ کیا بیتی ہوگی اور مطلب سب کچھ ان کا بہگیا دباہ ہو گیا تو جہاں پہ دعا کرنی چاہیے وہاں پہ شکر بھی کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس آفت سے بچایا ہے یا کسی قسم کی بھی آفت سے اللہ تعالی جو بچاتا ہے تو شکر کرنا چاہیے کہ آپ سکون سے رہ رہے ہیں اور کیونکہ وہ اپنے اتنے پیارے لوگوں کو بھی کھو چکے ہیں اور اپنا گھر بار اپنی جو بھی ان کی زمینیں تھی جہاں سے وہ کما کے کھاتے تھے کچھ نہیں بچا ان کے پاس تو اللہ تعالی ان کے لئے اچھے وسائل پیدا کرے بہتر وسائل پیدا کرے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم کسی بھی طرح ان کی مدد کر سکیں اور اللہ تعالی سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ